اسلام علیکم ایبرون ہر سیٹری ڈے کی طرح اس سیٹری ڈے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اگزیکٹیو سکل شو کے ساتھ یہ لائیو شو ہمارا ہوتا ہے اگزیکٹیو سکل پہ جس میں ہم بتاتے ہیں وہ سکلز جو آپ کو ایفیکٹیو بنا سکتے ہیں وہ سکلز جو آپ کو دوسری سکلز کی اگزیکیشن میں ہیلپ کرتے ہیں ہم کچھ لاز شو سے بات کر رہے ہیں ایموشنل کنٹرول پہ جذباتی ذہانت پہ اور ایموشنز کو کیسے کابو کیا جائے یہ ایک ایسا سکل ہے ایسا ایسا ایگزیکٹیو سکل ہے جو بہت اہمیت کا حامل ہے اور اسی ریفرنس میں آج ہم بات کریں گے اینگر پہ میرا نام ہے سبتین مصطفیٰ میرے ساتھ موجود ہیں مسٹر مائلہ بطول سینئر کلینکل سائکولوجیسٹ اسلام علیکم کیسی ہے میں سب میں بلکل ٹھیک ٹاک آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک آج ہم بات کریں گے اینگر اینگر ایک ایسا ایموشن ہے جو کافی لوگوں کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اس کو مینج کرنے میں ڈیلی روٹینز میں لوگ کافی جذباتی ہو جاتے ہیں سپیسیفکلی غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے ہائپر ہو جانا پھر ہائپر ہو کے مزید گلتیاں کرنا تو تو بیگین وید اینگر کیا ہے غصہ ہے کیا غصہ ہے کہ جسے آپ نے کہا ایموشنل کنٹرول کے ریفرنس میں ہم بات کر رہے ہیں تو ایس این ایموشن ہمارا سب کا نیچرل ایموشن ہے یونیورسل ایموشن یونیورسل ایموشن ہے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ میٹس بھی ہیں غصے کے بارے میں کہ غصہ جن کو غصہ آتا ہے وہ ٹھیک لوگ نہیں ہوتے یا غصہ آنا ٹھیک بات نہیں ہے یہاں پر ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ غصہ ایک نیچرل ہونیورسل ایموشن ہے غصہ آنا کوئی غلط بات نہیں ہے آپ مینج کیسے کرتے ہیں ایکسپریس کیسے کرتے ہیں غصے کا اظہار ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ یونیڈ ہلپ یا نہیں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے تو غصہ آتا ہی نہیں ہے تو میرے خیال سے یہ کہنا غلط ہوگا بلکل دیکھیں ڈیزائن کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے برین میں ایک دیکھیں ایریا ہے ایموشنز کو ہم ہم جہاں پر ایموشن trigger ہوتے ہیں اور سارے ایموشنز کی پرسپشن اور وہ سارا ادھر ایک ایریا ہے ہمارے برین کا جس کو لیمیق سسٹم کہا جاتا ہے اب وہاں پر بہت سارے ایموشنز ہیں تو ان میں ایموشن سپر ایموشن ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی وہ گسا پا سبرا ایسا پوسیبل نہیں ہے یہ جانات اللہ حسنا ہوں اب شو صاحب ہمیں میگه نائچلی اموشنز ہے اور اس سے غلط بدقی نہیں ہے انگیسی کو غصہ آننے انگیسی کو بھی خدا کیا ہے یہاں پر رہا ہوتا ہے کہ غصہ ایک بیماری تو نہیں ہے انگیسیے غصہ کی ازہار فائدہ دے رہے ہیں نقصان دے رہے ہیں تو غصہ آنا یہ کوئی پرابلم نہیں ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے لیکن غصے کا ہم آؤٹپٹ پر دیکھیں ہم اس کا ایکسپریشن دیکھیں تو پرابلم وہاں ہے پرابلم وہاں ہے وہاں اسی پر آج ہم بات کریں گے مطلب یہ بتانا کہ یہ جو لوگ غصہ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے یہ بالکل بھی انڈرسٹیننگ ٹھیک نہیں ہے غصہ آنا ایک نیچرل چیز ہے وہ ڈیفرنٹ ٹرگرز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے غصہ آتا ہے لیکن غصے کا اظہار ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو وہ نورمیلٹی کی رینج میں لے کر آ رہا ہے خیب نورمیلٹی کی رینج میں آ رہا ہے کہ آپ غصے کے اظہار سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو کہ نیچرل ایموشنز کا آپ سمجھ لیں کہ پرپس ہے یہاں پر رکھ کر میں یہ بھی بتانا چاہوں گے کہ ہمارے جو ایموشنز ہوتے ہیں ان کا پرپس اللہ تعالیٰ نے جو بنا ہے ہمیں نبوئی ہے کہ ہم سروائیول کے لیے سپر کرتے ہیں ہمیں ہلپ کرتے ہیں یہ ہمارے سروائیول کے لیے لیکن انفرشنیٹلی ہمیں سے بہت سارے لوگوں نے یہ پرپس بنایا ہے کہ یہ جو ایموشنز ہوتے ہیں ہمارے یہ نیگٹیو ایموشنز لائف میں نہیں ہونے چاہیے ہمارے وہ سا بھی ایک نیگٹیو ایموشن ہے جسے شیم ہے جیسے گیلٹ ہے جیسے 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 جلیسی ہے کوئی بھی نیگٹیو ایموشن جو ہے ہیٹرڈ فیلنگز کا ہونہ so نیگٹیو ایموشنز لائف میں نہیں ہونے چاہیے اور پوزیٹیو ایموشنز میکسیم ہونے چاہیے یعنی پوزیٹیو ایموشنز کو ہونا چاہیے پرپس آف لائف آف سامنے ایموشنز کا یہ بنایا ہے کہ کہ پوزیٹیو ایموشن ہیپینس کو ہم میکسیمائز کرتے جائیں اور نیگٹیو ایموشن کو ہم ایلیمنییٹ کرتے جائیں یہی ایموشنل کنٹرول کا ٹارگٹ ہے کہ ہم پوزیٹیو ایموشن کو زیادہ سے زیادہ ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کریں اور نیگٹیو ایموشن کو مینجد رکھیں لیکن جو ایموشنل مینجمنٹ ہے ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ دونوں ہی فائدے کیلئے بنائیں گے کہ نیگٹیو ایموشن اگر فائدہ نہ دیتے تو ہوتے نا ہمارے پاس ان کا بھی فائدہ ہی ہے جیسے فیر ہمیں دینجر کے لیے پرپیار کرتا ہے اس کا یہ پرپس ہوتا ہے انگر ہمیں فائٹ بیک سکھاتا ہے ٹھیک ہے نا ان سیڈنس ہمارے گریف کو ریکاور کرنے کے لیے بہت امپورٹن ہے سو شیم اور گلٹ ہمیں آئندہ ہمارے بہیویر کو ریگولیٹ کرتا ہے یہ ہمارے نیگٹیو ایموشن ہیں جو ہمارے پاسٹ ایکسپیرینس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور پھر ہماری لرننگ پروسس زیادہ افیکٹیو ہو جاتا ہے اپنے بعد کتھی برین ہیپو تھیکل کے برین ایریا کو اگر ریمووو کر دیا جائے تو انٹونیو دماسیوں ہیں انہوں نے اس پہ ریسرچ کی اور انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس الزائیمر کے پیشنٹ تھے بین ٹیومر کے پیشنٹ تھے جن کے فرنٹل لوپ میں ڈیمیجز ہوتے تو تو سپیسیفکلی نوٹس کیا گیا کہ جو فرنٹل لوپ میں ایک سپیسیفک ایریا ہے پری فرنٹل وینترمیڈیل کوٹیکس اس میں جب ڈیمیجز ہوتا ہے تو ایموشن کے ساتھ ڈس کنیکشن ہو جاتا ہے تو اگر ہم ایموشن کو اپنی لائف میں سے نکال دیں برین میں سے نکال دیں تو ایک لوجیکل کنفیوجن میں انسان پھس جاتا ہے جیسے انہوں نے ایکزامپل اس میں اس طرح دی کہ ریسرنٹس میں اب جانا ہے تو جو پیشنٹس اس پرابلم کے ساتھ تھے وہ سوچتے تھے کہ اچھا اس ریسرنٹ میں رش نہیں ہے اس کا مطلب اس کی قولیٹی و فوڈ اتنا اچھا نہیں ہے سروس اچھی نہیں ہوگی کھانا اچھا نہیں ہوگا میں نے آیا نہیں جانا اور جس میں رش ہے جہاں پہ زیادہ لوگ ہیں ٹیبلز اکوپائید ہیں تو وہ کہتے ہیں یہاں سروس تو اچھی ہوگی کھانا بھی اچھ ہوگا لیکن یہاں پہ مجھے ویٹ بہت کرنا پڑے گا تو لوگکل کنفیوجن میں انسان پھس جاتا ہے وہ ڈیسیجن نہیں کر باتا امن ایموشن ہمارے ان ڈیسیجن میں ہمیں بہت ہیلپ کرتے ہیں بلکل دیکھیں دونوں ہی چیزوں کا بیلنس ہونا زیادہ لوگکل ہو کر بھی آپ لائف سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور ایموشنل ہو کر بھی بلکل بھی نہیں اٹھا سکتے تو دونوں کا بیلنس رکھنا بیسکلی ہمین بیمک کی رسپانسبلیٹی ہے کہ نہ دو وہ ایموشنز کو آٹ اوپ پروپوشن ہونے دن نہ لوجکل برین کو آٹ اوپ پروپوشن ہونے دن ایموشنز کی مینجمنٹ کی ریفرنس بھی ہی ہم انگر پر بات کریں جس پہ بہت زیادہ میٹس بھی ہیں اس پروگرام میں اگر ہم ڈسکس کر سکے تو میٹس اور تھنکے گہررز پر بھی بات کریں گے تو اگلے پروگرام میں ہم اس پہ ضرور بات کریں گے فیلحال ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ what is انگر انگر کیا ہوتا ہے it's a natural emotion یہ ہمارا ایک natural emotion ہے جس کا پرپوس فائٹ بیک کرنا سکھانا ہے ہمیں اب فائٹ بیک کرنا ہاو اب یہ جو ڈیفینیشن ہے اس سے یہ سنسنا ہے فائٹ کا بار تو امپلائے کرتا ہے کہ لڑنا ہے ایک بندے نے مجھے پھر کوئی مس بیہیف کیا تو پھر میرا یہ فرض ہے کہ میں لڑتے دبل جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ایسا بالکل نہیں کیونکہ انگر کی انرجیز کو اگر ہم اگر ہم اس کو اندر رکھتے ہیں تب یہ پرابلم دیتے ہیں اور اگر ہم اس کو اندر رکھتے ہیں اب نورمال وی میں اس کو ایکٹنگ آؤٹ بھی کہتے ہیں وہ بھی پرابلم کرتے ہیں آپ کے لئے بھی اور اگلے کے لئے بھی ایگر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انگر اور چھکوے شکایتھے ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کو بہت تکلیف دیتے دینے والے اموشن ہیں یہ نہیں وہ اگر اپنے پاس رکھتے ہیں ایگر کو ریزیلمنٹس کو اس سے بڑا وہ جس کو کہتے ہیں نقصان اپنے آپ کو کوئی دے نہیں سکتا جتنا ایگر کڑوا گھونٹ ہم خود ہی پی رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت تکلیف دے سارا پروسس ہوتا ہے ایگر کوئی ابنورمل چیز نہیں ہے ایگر نیچرل ایموشن ہے ہم اس کو مینج کیسے کرتے ہیں ایکسپریس کیسے کرتے ہیں یہ ضرور ہمیں دیکھ لینا چاہیے ایک دفعہ کہ کیا ہمارا غصے کا اظہار یا ہمارے ایگر کے ایکسپریشن مجھے یا کسی اور کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہیں اگر آپ کے ایگر کے ایکسپریشن سے دوسروں کو یا آپ کی ذات کو نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ پروگرام آپ کی لیے بہت فائدہ بنو سکتے ہیں کیا ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیسے آپ دوسروں کو اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں اور ایگر کو بہت اچھے ویبے مینج کر سکتے ہیں اس پہ ہمیں کافی سارے کوششن جب ہم ایموشن کی بات کر رہے تھے تو ہمیں سب سے یادہ کوششن ایگر سے ریلیٹے ہیں پھر ہم نے دیسائیڈ کیا کہ ہم ایگر پہ بات کریں گے تو آج کے شو کے ہمارا اوبجیکٹیوز کیا ہیں ہم ڈیلیور کیا کریں گے آج کے شو کے اوبجیکٹیوز ہیں ہمارے یہ نمبر وان کے ہم ایڈنٹیفائے کریں گے کہ ایگر ٹرگرز کیا ہوتے ہیں تھوڑا سا فیزیولوجی پہ ایگر کے بارے میں بات کریں گے ہم ویسے تو یہ کی موشن ہے لیکن ہماری باڈی جو ہے سیگنلز سینڈ کرتی ہیں ہمیں جب ہم ایگر میں ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ٹرگرز کیسے ایڈنٹیفائے کر سکتے ہیں پھر باڈی کے سائنز کو کیسے ہم اسیس کر سکتے ہیں وہ کون سے سائنز ہیں وہ کون سے کیوز ہیں جو باڈی ہمیں سینڈ کرتی ہیں جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تیسرے نمبر پر ہم کچھ سٹائلز کی بات کریں جو ٹھیک نہیں ہے جو غصے کے اظہار کے طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اس پہ ہم بات کریں گے اور نمبر فور فائنلی ہاو مینجز ایفیکٹیو مینجمنٹ پر بات کریں گے اور پھر ہم میٹس اس سے پہلے میٹس اور بیلیفز پر بھی بات کریں گے کہ اینگر کے کچھ بیلیفز بھی ہوتے ہیں یہ سارا ابجیکٹیو ہے ایک پروگرام میں اگر نہیں کافر ہو پائے تو دیفنیٹلی ہم نیکس پروگرام میں بھی اس کو لے کر چلیں گے سو ابجیکٹیو تو ہماری یہی ہے کہ اینگر کے ٹرگرز کیوز سٹائلز اینڈ مانیجمنٹ کوشش کی جائے گی کہ آپ لوگوں کو اس میں سمپلیسٹ فارم انفرمیشن ہم ڈیلیور کریں جتنا آسان لفزوں میں آپ کی انڈرسینڈنگ کو ہم بڑھا سکتے ہیں ہماری یہ کوشش ہوگی بالکل تو سارٹنگ وید ٹرگرز ٹرگرز کیا ہوں گے ٹرگرز ایسے نومالی موویز دیکھ کے تو سمجھ جاتا ہے کہ گان کا ٹرگر تو ٹرگرز سے کیا مراد ہے دیکھیں اینگر ٹرگرز کا مطلب سے مراد یہ ہے کہ آپ کو غصہ کس بات پر آتا ہے what bugs you آپ کو کیا چیز problem دیتی ہے کیا چیز اکساتی ہے شروعاتی پہلو کیا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو anger triggers ہوں وہ میرے نہ ہوں وہ different ہوتے ہیں ہر بندے کے سو anger triggers سب سے پہلے anger management skills آپ کو یہ educate کرتی ہے identify your anger triggers اگر ہم management کی بات کر رہے ہیں سب سے پہلے جو ہماری اس presentation سے اس show سے فائدہ لینا چاہتے ہیں اور anger management skills کو لرن کرنا چاہتے ہیں تو اپنا copy pencil اپنے ہاتھ میں رکھے اور چھوٹی چھوٹی assignments بھی ہم ساتھ ساتھ آپ کو دیتے جائیں گے کہ سب سے پہلے list out کریں کہ آپ کے anger triggers کیا ہیں what bugs you آپ کو کیا چیز problem دیتی ہے کون سے لوگ ہیں کون سی جگہیں ہیں کون سے ایسے events ہیں کیا وہ life situations ہیں جو آپ کو غصہ دلاتی ہیں تو anger triggers یعنی جو چیز آپ کی physiology کو trigger کرتی ہے جو چیز آپ کو نقصان اور غصے کی طرف لے جاتی ہے کن factors کی وجہ سے یہ غصہ آ جاتا ہے اور یہاں غصے کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے آپ کے anger triggers کیا ہے کہ میں ask you اس میں ویسے کافی آہ کارم انسان میں یہ نہیں کہوں گا مجھے غصہ نہیں آتا غصہ آتا لیکن مجھے لگتا ہے میں اچھے سے manage کر لیتا ہوں normally جب patient سے بات کی جاتی ہے تو یہی ہے کہ جب میری بات نہیں معنی جاتی تو مجھے غصہ آجاتا ہے یہ جملہ سب سے common سننے میں آتا ہے کہ میری بات مجھے غصہ آجاتا مجھے گاڑی کی چاہیے گھر والے دیتے نہیں غصہ آجاتا مجھے پیسے چاہیے گھر والے دیتے نہیں غصہ آجاتا تو جب بھی ہمارے مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو وہ ایک trigger ہو سکتا ہے یہاں کوئی شخص ہے اس سے ہماری بلکل نہیں بنتی ہے اور وہ شخص جب آتا ہے تو ایک mindset بن جاتا ہے کہ اس نے تو جو بات کرنی میں اس کے ساتھ اگری نہیں کرنا وہ تو مجھے اگنسٹ ہو گئے اور جب شخص آتا ہے تو اسی وقت anger کی feeling جنریٹ ہونا شروع جاتا ہے اور اوٹومیٹک موت پہ لگا آپ کو بھی نوٹ کریں کہ جب ہم triggers کی بات کرتے ہیں جسے بہت سارے لوگ یعنی آٹومیٹک موڈ پہ لگا یعنی کسی بندے کو دیکھ کر آپ کو غصہ رہے چاہے وہ کچھ کہ بھی نہیں رہا اور اس کا خیال آپ کو بیٹھے بیٹھے غصہ دلائر کیس بندے کا نام لے دیا موت سارا آف کر دیا یہ یعنی اس طرح کی ہم statement لوگوں پہلیٹکل پارٹیز اور اپنے بیلیف کے ساتھ کپی اسسوسییشن ہوتی ہے اگر میں پیٹی کہ ہوں اور سامنے والا میں اگزامپل دے رہا ہوں اسے سامنے والا دوسری پارٹی کھا بار شروع کرتا ہم کبھر کر رہے آگر ہم ہم بیری نیوٹرل ان پولیٹکل سنس تو اس طرح ڈیفرین بیری سیمیر مجھے اس کے لئے بیری مجھے سویدرل مجھے سویدرل بیری سویدرل ان بیری نیوٹرل باہر بیٹے بیٹے ہم اگر نوٹ کرے میری بات کسی کو بوری نہ لگے ٹی وی شو دیکھرے باہر بیٹے بیٹے ہم بہت غصہ میں آرہ کبھی آپ نے نوٹ کیا لوگوں کو observe کیا اگر کوئی ٹاک شو ہو رہا ہے اور باہر بیٹے بیٹے اموشنال ستیٹ جو ہے کبھی آپ جا رہی ہوتی ہے کبھی ڈاؤن جا رہی ہوتی ہے کبھی کبھی باہر بیٹے بیٹے لوگوں کو جھوٹ بول رہا ہے یہ ہے ہی ایسے اس کے بارے میں اس کے بارے میں اب اس کے بارے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں بہت دفعہ شو بیسے اس کے بارے میں بہت دیمائیرہ خان کا ایک ایمیٹ ہوا ہے اس پہ آپ یکین کریں جو کامنٹس لکھے میں لوگوں کو شوشیل میڈیا is full of negative and positive بہت کامنٹس سباہین صاحب اتنے یعنی badly words کھاتون کونوں نے غریب نہیں کیا آپ براثت گانیاں یہ ایک اینگر کا ایکسپریشن ہے جو کہ نہیں ہے کہ اس میں آپ اپنی رائے کا احان ضرور کریں آپ اپنا پرسنل بیو دے سکتے ہیں لیکن یہ رائے نہیں ہے شاید ہمیں کہ ہم یہ کہیں کہ کسی کے کریکٹر پر بات کی جائیں یہ ہماری limitation ہے again ایڈن نو کہ یہ ایک سنسٹیف سی بات ہے میں کرنی چاہیے تھی یعنی بہت میں نے کر دیا so the point is کہ anger trigger یہ بھی trigger ہو سکتا ہے میں نے بہت دفع یہ دیکھا ہے ایڈن نو آپ agree کریں گے یعنی اس طرح کی جو پرسنلیٹیز ہوت ہیں سے پرسنلیٹیز ہوتیں آپ کا بارے پتا ہے کیوں آپ کو پرسنلیٹیز ہوتیں آپ کو چیزیں جی اس ترمیاری پوپرٹی ایڈن نو میرے پوپرٹی بہت نو میکن پوپرٹی ستارہ کی چیزیں بھی ایڈن نو ایڈن نو سکتی ہیں آپ بہت سارے جیسے پولیٹکس کی آپ بات کر رہے ہیں بلا وجہ ہم بلاڈ کو بائل کر رہے ہوتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہوتی آپ رائے ضرور دے سکتے ہیں لیکن وہی مینجر بات کین اٹھومیٹک موت پر لگے رہے ہوتے ہیں اٹھومیٹک موت پر یہ ساری چیزیں لگے ہیں ایتنی ہماری پریکٹس ہوتی ہے کہ جیسے اگر آپ کسی ایک پارٹی کے فیور میں ہیں اگر دوسری پارٹی والا بندہ چاہے صحیح بات کر رہا ہوں آپ کو طولیٹ نہیں کریں گے آپ کے یہ کوئی صحیح بات کر رہے تو چلیں ہم ایز ہوں اگر اس میں ہم پاور اور ڈیزائر کو مکس کر لیتے ہیں ہماری ڈیزائر ہوتی ہیں کہ وہ پولیٹکل پارٹیاں ان این ای ادر سنس کے ہماری جو خواہشات ہیں وہ ہو جائیں لیکن کیا ہمارے پاس پاور ہے اگر میں گھر پہ بیٹھا ہوں تو میرا کتنا رائٹ ہے کہ میں ووٹ دے سکتا ہوں پاکستان کے حالات کو ٹھیک کرنا میرے کتنے اس میں میری پاور کتنی ہے تو اس کو اگر ہم ڈیفرنشیٹ کر لیں ہم اس پاور اور ڈیزائر کو مکس نہ کریں تو تب بھی ہم کچھ اپنے کوگنیشن کو مینج کر سکتے ہیں اینگر کو مینج کر سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ شاید یہ اینگر سے ریلیونٹ بات تو نہیں ہے ایسے آپ کی بات سے پاور اور ڈیزائر کی بات سے میری ذہین میں آیا کہ ہم بہت دفعہ ایسی زمیداری اٹھا لیتے ہیں جو ہماری ہوتی نہیں ہے ہماری ہوتی نہیں ہے جس لیول پر ہم ہے جو ہماری زمیداری ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں مجھے یاد ایک دفعہ ہام پر 14 اگست کے حوالے سے مجھے ایک آ گیا کہ کوئی مسیج دیا اور مجھے سامنجھ کیا رہی تھی کہ مسیج فائے دی مجھے ایک ہی چیز جو لگتی ہے کہ ہم سب کو اس کو ضرور اڈاپٹ کرنا چاہیے اپنے لائف میں وہ رسپونسیبیٹی ہیں تو پچھلے دنوں یہ درگز کی حوالے سے کوئی بات ہو رہی تھی تو ایسی ڈسکشن میں ایک ہمارے کلائنٹ ہی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ لیول پر ساری خرابی ہیں اگر درگز باند ہو جائے پاکستان میں تو کسی کے باس موقع ہی نہیں ہے میں درگز تو اس لیے کرتا ہوں کہ پاکستان میں جگہ جگہ پہ آبیلی بل ہمارا کوئی بجوت کا ہے اس طرح کی کوئی وہ بات کر رہے تھے بہلہ تو پھر میں نے ان سے یہ بات کی کہ میں نے کہا آپ کے بعد سے کوئی میرا ڈسگریمنٹ نہیں ڈیفینیٹلی اس دیول پر بھی ایفرٹ ہونی چاہیے بات آپ کی کیا ذمہ داری ہے مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے ہی درگ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہر بندے ہی درگ کر رہے ہیں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیف کریں تو جو ہماری ذمہ داری ہیں اگر ہم اس کو فالو کرے تو یقین کرے ہر چیز بہت اچھی ہو جائے اور ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نگڈیکٹ کر کے اور جہاں پر ہماری نہیں ہے فوکس ہمارا وہاں ہوتا ہے ہمارا دھیان دوسروں کی ذمہ داری ہو ایسے کیوں ہے آپ کی جو ذمہ داری ہے اپنے آپ کو سٹیبل رکھنا اپنے آپ کو سیف رکھنا اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری طرح نبھانا اس کو ہم نہیں کر رہے ہوتے اس میں ہم جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں اور جو ہماری ذمہ داری نہیں ہے تو اس پہ ہم کومنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس پہ ہم دل کھول کر بات کر رہے ہیں اور یہی چیز یہاں پہ اینگر پہ اپلا ہے اور ہی اگر ہم غصے کے ریفرنس میں بات کریں تو میری ذمہ داری یہ تو نہیں ہے کہ اس نے مجھے ایسے کیوں دیکھا اور وہ جو ہے وہ غصے میں تھا تو اس لیے میں بھی غصے میں آ گیا میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ میں اپنے غصے پہ قابو کروں اچھا یہ بات جو آپ نے بات کی رہا ہے دوسروں کو سمجھانا جب ہم یہ بات کرتے ہیں بگوز تھیرپی جو کیٹ کرتے ہیں کہ جی ورک فور کنیورسل آپ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں دوسروں کو انوارمنٹ کو چینج نہیں کر سکتے ہیں اب یہ بہت مشکل بات ہے لوگوں کے لئے انڈسٹینڈ کرنے میری پہ نہیں ہے اگر وہ مجھے غصہ دلائے تو مجھے غصہ کبھی آئی نا اگر میری بات مالنے ہمارے پیشن بڑے انوصنٹ لی گئتے ہیں آپ لوگوں نے ہماری پیمیلی کو چینج کر دی ہے اب وہ ہماری بات نہیں مانتے اب وہ بات ملوانے کے لئے وہ بڑے مینیپولیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں سو بات صرف ہی ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو ذمہ داری والی بات ایک چھوٹا سا میسیج بھی ہو گیا وہ حضرت علی کا میں کال پڑھ رہی تھی انہیں کہا کہ اگر آپ دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہیں تو آپ ذمہ دار ہو جائیں آپ اپنے اوپر کام کریں گے آپ اپنے اوپر کام کریں گے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں اسی طرح کو ان کا کوئی سنس بن رہا تھا اگزیکٹ تو مجھو ان کا کال یاد نہیں ہے کہ اگر آپ دنیا میں چینج دیکھنا چاہتے ہیں تو چینج یورسلف فرسٹ اور اتنا ایک ریولوشنری ہوگا کہ ہر شخص اپنے حصے کا کام کرنے لگ جائے تو کوئی بھیر ذمہ دار ہو گئی نہیں ہو گئی نہیں اور یہ کتنی آئیڈیال سی سٹیٹ ہوگی ہر شخص اپنی ذمہ داری لے خود ذمہ داری لے کر ٹائم پر آئیں اور سارے جو ہے وہ کام کریں بھی میں کچھ اور کہنے لگتی لیکن ہم واپس ہم واپس انگر کی طرف آجاتے ہیں ہم واپس انگر کی طرف آجاتے ہیں ہماری ٹیم جو ہے وہ یہاں کی نراز ہو جائے ٹھیک ہے جی انگر ٹرگر پر بات ہوئی اور پھر ہم انگر کیوز کی بات کرتے ہیں انگر کیوز جس پہ میں چاہوں گے کہ ہم ڈیٹیل بات کریں ہماری باڈی کچھ سگنل سینڈ کرتے ہیں نمبر ہون یہ نہیں آپ لیسٹ آؤٹ کر لیں اگر آپ کے پاس کوپی پینسل ہے کیا چیز آپ کو پریشان کرتی ہے انوارمنٹ میں لوگوں میں جگوں پر کیا چیز آپ کو آپ کے اینگر کو ٹرگر کرتے ہیں ٹرگر کی ایک لسٹ بنا لی جائے ایک لسٹ بنا لی جائے اچھا سیکنڈ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اینگر کے کیوز کیا ہیں یعنی آپ کی باڈی کچھ سگنل سینڈ کرتی ہے جب ہم سب غصے میں ہوتے ہیں تو وہ سگنل کیا ہیں وہ کیوز کیا ہیں اب کچھ اگزامپلز ہم اس میں دے آپ کو دیتے ہیں شاید آئیڈیا ہو جائے آپ کو جیسے ہارٹ ریٹ کا انکریز ہو جانا ہارٹ ریٹ انکریز ہونا سانس پھولنا سانس پھولنا آپ کا وائس ریز ہو جانا آواز زونچا ہو جانا مٹھیاں بند ہونا دانتوں کو بھینچنا سام ٹائم جو ہے وہ آپ کا سامwalker جانا سام cake میںں بٹر فلا عز honا شورو ہو جانا آپ نے کبھی xperience کی اس کو دیرانگر میں آپ کی پیٹ میں کچھ بٹر فلا عز فیل مجھے ایسے لگتا زیادہ بھوک لگتی ہے زیادہ بھوک لگتی اچھا یہ آپ کا صادق कیئو ہے سو اس طرح سے certain اینگر کیوز ہوتے ہیں جو سب کے ڈیفرنت ہو ستتا ہے تم vamosgi انٹھ another جو ہے بہت سارے لوگ ہوت فلا Pew موسیلز کا ٹائٹ ہو جانا موسیلز کا ٹائٹ ہو جانا آپ کی آواز سم ٹائم جو لوگ انٹرنالیز کرتے ہیں تو وہ دب جاتی ہے بہت ایکٹ آؤٹ کرتے ہیں تو بہت اونچی ہو جاتی ہے سٹیر کرنا اور باڈی لینگویج بلکل سٹیف ہو جاتی ہے باڈی سو سرٹن سیمٹمز آپ کی باڈی جو ہے وہ سینڈ کرتی ہے اور میرے خیال سے باڈی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کسی طرح سے میسیج دے سکے کہ ابھی سمتھنگ is wrong اور you need a break وہ ہمیں سیگنل دے کے یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ ہرٹ کو تیز کر دیا سانس پھول گیا اور چہرے کے تاثورات بہت فیشل ایکسپریشن کافی سٹیچ ہو جاتے ہیں موسیلز کا ٹائٹ ہو جانا یہ ساری چیز ہیں یہ ساری چیز ہیں یہ وہ سائنز ہیں جہاں پر ہم چاہیں گے کہ وہ جو ہم ایموشنز کی بات کرتے ہیں سب سے پہلا جو کرنے والا کام ایموشنل مانیجمنٹ میں ہوتا ہے وہ آپ اپنی فیزیولوجی پر کام کریں کہ اپنی اس سٹیٹ کو تھوڑی سی ٹیکنیکل بات کر رہی ہوں کہ جو اینگر کی وجہ سے آپ کی باڈی میں ایک چینج آیا ہوئے پہلے اس چینج کو بہتر کرنا سب سے پہلا کام مانیجمنٹ میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہ جو دل کی دھڑکن تیز ہوئی بھی ہے اپنی جسم پر کابو کریں اپنی فیزیکل سنسیشن پر کابو پانا اور اس سے پہلے آپ ایڈنٹیفائی کریں نمبر ٹو جو ٹاسک ہے پہلے آپ نے ٹرگرز بنائیں آپ کیوز لکھیں آپ کہ آپ کی باڈی سیگنل کیا سینڈ کرتی ہے آپ کو کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو انچا بولنے کو دل کیا آپ کا چاہتے ہیں کیا آپ کا مکے بناتے ہیں دیواروں میں مارتے ہیں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کیا پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے کیا بات ہی نہیں ہوتی ہے اور یہ میرے خیال سے سب کے ساتھ کچھ مختلف بھی ہو سکتا ہے تو سام ایکسٹینڈ مختلف ہوتا ہے جو کہ سٹائلز کی بات جب ہم کریں گے تو دیفنیٹلی تو سام ایکسٹینڈ بھی ہو لیکن ایڈنٹیفائی یور کیوز آپ دیکھیں کہ آپ کی باڈی کس طرح سے سیگنلز آپ کو سینڈ کرتی اور وہ یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ جی there's something wrong with you so you have to work on your physiology first کہ پہلے آپ اپنی سٹیٹ کو بہتر کریں اب یہ سٹیٹ کو بہتر کرنا کیوں ضروری ہے کہ جب ہم فیزیولوجیکل چینجز میں ہوتے ہیں کسی بھی اموشن میں جیسے سیڈنس کے دفرنٹ فیزیولوجیکل چینجز ہوتے ہیں فیر کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں آنگر کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ایسے فیزیولوجیکل چینجز پر کام کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کے نئے شروع میں لوجک اور اموشنز کی بات کی تھی سو برین میں یہ جو دو ڈیفرنٹ ایریاز ہیں یہ جو ہمارا لوجکل برین ہے میں نے پہلے بھی بہت دفعہ پروگرامز میں بتایا ہے کہ جب ہم under the influence of charged اموشنز ہوتے ہیں ہمارا انٹیلیکچول برین ہمارا لوجکل برین کی ورکنگ کام ہو جاتے ہیں اموشنل مانیجمنٹ جذباتی دماغ زیادہ charge ہو جائے تو ذہنی جو ہماری لوجکس ہیں وہ weak ہو جائے ہمارا ریزننگ کا جو ایریہ ہے وہ under active ہونا شروع جاتے ہیں جیسے ایموشنل برین over active ہوتے ہیں اینڈ اس کے ساتھ ہی نیگیٹی اوٹومیٹک تھوٹ زیادہ آنا شروع جاتے میں ہم جو کریں گے ہمارا جذباتی دماغ ہمیں کہہ ریزن اور وہ اتنا obvious لگتا ہے اگر ہم بھی ریویو کریں تو اگر زین میں آپ کیسے خیال آتے ہیں کہ اس کو لگاتا ہوں ایک کھاں کے نیچے ابھی بتاتا ہوں اسے اس کو چھوڑوں گا نہیں یہ تھوٹس آرہے ہوتے ہیں یہ تھوٹس آرہے ہوتے ہیں اور وہ بڑے ٹھیک لگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اگر مانیجمنٹ پہ بات کرتے ہیں پیشن کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں نہیں ادھالی یہ ہے یہ اور کوئی زمان ہی سمجھتے ہیں اس کے ساتھ آپ واپس اگر لاتوں کے بودھ باتوں سے نہیں مانتے یہ بھی ایک میت ہے لاتوں کے بودھ باتوں سے نہیں مانتے بہرحال فیزیولوجی پر پہلے کام کرنا بکوز ہم یہاں پر جب اپنی فیزیولوجی پر کام کریں گے تو ہم اپنی ایموشنل برین کو کام ڈاؤن کر رہے ہیں واپس اس کی سٹیٹ میں اس کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں ان ہمارا لوجیکل برین ہے جو ہمارا انٹیلیکچول برین ہے جو ہمارا ہیومن برین ہے اس کی ایکٹیویٹی کو انکریز کر رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا سم ٹائم جب ہم اینگر اگریسیو لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی مینجمنٹ پر بات کر رہے ہوتے ہیں وہ رگریٹس ان کی بڑے زیادہ ہوتے ہیں گلٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اچھا یہ پھر نہیں مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے تھا کچھ زیادہ کیا دیا اب یہ جو ایک سنس ڈیویلپ ہوتے ہیں اور یہ جو انالیسی ہوتے نہیں ہمارا لوجیکل برین کر رہو ہوتے ہیں جو اس ٹائم پر ہمیں کہہ رہو ہوتے ہیں کہ مکہ مار ہی سب سے بیسٹ option ہے یا واپس تمہیں اس کو بیسے بتانا چاہیے وہ اس وقت نہیں آپ کو بتائے گا کہ یہ رائٹ رانگ بکوز اس کی ایکٹیوٹی ہی زیادہ نہیں ہوگی بلکل جیسے وہ ایکٹیو ہوگا جیسے جیسے وہ اپنی جب پر آئے گا کہ یہ تمہیں ٹھیک نہیں کیا جیسے پیرنٹس کو میں نے دیکھا بچے دانٹے مارتے اور بعد پھر گفت دلاتے چیزیں دل آرہ ہوتے انڈو کرنے کے لئے وہ پھر لوجیکل برین انہیں خیرہ ہوتا ہے کہ غلط کیا یہ غلط کیا پھر اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں اور غلط کرتے ہیں وہ زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا انڈو کر رہے ہوتے ہیں اپنی وہ یعنی وہ اپنے گلٹ پر کام کر رہے ہوتے بچہ اس کو اور ہی پرسید کر رہا ہوتے اور وہ یہ سیکھ جاتا ہے کہ آپ کی اپنی بات منمانی ہے بچے کی لرننگ ہم نے غلط کروا دیئے یہ پر بات کرنا اور اس کو زیادہ سمجھانا ہمارا چھوٹا سا پرپس ہے کہ پہلا کام جو گسے میں ہے اس پریزنٹیشن سے اس پروگرام سے آپ یہ سیکھیں یہ تو ایک کمیٹمنٹ کر لیں جن کو اینگر ایشوز ہیں کہ اس سٹیٹ میں وہ کام اپنے آپ کو کرنے سے روکنا ہے جو کہ اس ٹائم پر بہت آبیس لگ رہا جیسے گھر چھوڑ کے چلے جانا جیسے بات نہ کرنے کا فیصلہ کر لینا جیسے مار پیٹ کرنا چیزیں توڑنا جیسے could be anything اس کے لئے جو منجمنٹ ٹیکنیک سجیس کیا جاتی ہے doing the opposite کہ جو خیال اس وقت آپ کو آرہا ہے جب آپ غصے کی سٹیٹ میں ہیں وہ نہ کریں اس کے opposite جو چیز جذباتی دماغ ہے جو آپ جذباتی کام کرنے کو کرنے کے لئے میں بار بار ایک بات آپ سے رہی سو پہلا جو ایک insight ہے وہ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ یہ دے رہے ہیں کہ first آپ نے یہ انڈرسٹین کرنے ہے کہ جو body مجھے cues and signal send کرتی ہے میں اس کو calm down کیسے کروں کیونکہ اس کے پیچھے ریشنیل یہ ہے کہ جب آپ اپنی ایموشنل سٹیٹ میں ہوتے ہیں یا انگر کی سٹیٹ میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا لوجیکل برین آپ کا ریزننگ برین کا ایریا انڈر ایکٹی بھوتا ہے ایموشنل برین اوڑر اکٹی بھوتا ایموشنل برین امیری انسٹن ریٹی فکیشن کے رول کو فالو کرتا سو بعد کول مشonzوت بھوتا 위해 ایموشنل بھے امیوشنل م券 من بھے اتنی بھے بھے اس وقت سو س دائ ہیں می دائ relev اپنی انرڈیز کو ویسٹ کرنے ملکل جی ابھی تک ہم نے بات کی ٹرگرز پہ ٹرگرز کی ایڈنٹیفیکیشن پہ ان کے لیس بنانے پہ اس کے علاوہ ہم نے بات کی اینگر کے کیوز پہ جو باڈی ہمیں سگنلز دے رہی ہوتی ہے اپنی باتچیت کو ہم آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہے گا لیتے ہیں آپ پہ چھوٹا سو بریک والدین جب اپنے بچوں کو کنفرنٹ کرتے ہیں کسی بھی بھرے کام یا نیگٹیو یا بیڈ بیہیویر کی طرف تو ڈیفیکلٹی یہ آتی ہے کہ عام طور پر بچے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھرے ہیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم کا ستیاناز ہو جاتا ہے اور یوزیلی جو عمر ہوتی ہے ٹین آن ورڈ ٹیل تھرٹی یا ٹیل ٹونٹی یہ ٹین تو ٹونٹی ایج جو ہے سپیسیفیکلی یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے بچوں کی پرسنیلٹی شیپن کے حوالے سے ویسے تو ساری شروع سے عمر کہتے ہیں کہ سات سال تک بڑی ایمپورٹنٹ عمر ہے لیکن جب ارلی ایڈولیسنس اور اس کے بعد ارلی ایڈولٹیو میں جب بچوں کی پرسنیلٹی شیپ اپ زیادہ سٹرکچرلی ہو رہی ہوتی ہے جب وہ انمارمنٹ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت اگر انہیں یہ لگے کہ میں بھرا ہوں اور میرے کام اگر میں کوئی ہے تو وہ بھرا نہیں ہے تو دین ان کی پرسنیلٹی پہ یہ بہت بھرا ایفیکٹ ڈال دے گی جب کوئی مریض ہوتا ہے کسی بھی کرونک ڈیساورڈر کے اندر کرونک ڈیساورڈر سے میرے مراد ہے کوئی ایسی بیماری جو کہ لائف لانگ ہوتی ہے جیسے ڈرگ ایڈکشن ہے جیسے الکہولیزم ہے جیسے کارڈیو ویسکلر پرابلمز ہیں جیسے ڈائیبیٹیز ہے جیسے ہائپرٹینشن ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ صرف ایک ہی فرد ایفیکٹ کرتا ہے اس ڈیزیز سے ڈائریکٹلی لیکن جب ہم شیڈو فلنس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مریض جو ڈائریکٹلی ایفیکٹ کرتا ہے وہ تو ایفیکٹ کرتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری کے پوری فیملی بھی ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہے میں یہاں پہ خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گی ان فیملیز کا جو کہ ڈرگ ایڈکشن جیسے مسلے سے نہیں نپٹ رہی بلکہ کوئی اور مسائل ان کی زندگی میں ہیں جو لانگ لاسٹنگ ہیں جیسے کوئی پیارلائز پیشنٹ گھر پہ ہے تو ان کی زندگی میں بھی وہی مسائل آتے ہیں جو کہ کسی ایسی فیملی کو بھگتنا پڑتے ہیں جن کے گھر میں کوئی پیاراناشے کا مریض ہوتا ہے صحیح کیسے کچھ triggers کچھ life events کچھ stresses موڈ اور مزاج میں خرابی اور بیمار رویوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ بن سکتے ہیں اس میں کچھ ہمیں پلیز آپ بتائیے جی موڈ ڈسورڈرز اور اگر ہم خاص طور پہ بات کریں بائپولر ڈسورڈر کی تو یہ اس کو trigger disease بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی ہے تو یہ جنیٹک ڈیزیز اور لیکن trigger ہوتی ہے کئی دفعہ ہوتی تو جینز میں ہے لیکن کسی external environment کی وجہ سے یا external event کی وجہ سے trigger ہو جاتی ہے اور ایک دفعہ اگر یہ بیماری ہو جاتی ہے تو کئی دفعہ management کے دوران بھی اگر کوئی external level پہ یا internal levels پہ ایسے triggers اگر کا سامنا مریض کو ہو تو پھر سے relapses کے chances بڑھ جاتے ہیں اس بیماری میں شوہ میں آپ کو دوبارہ خشامدید کہتے ہیں آج ہم انگر پہ بات کر رہے ہیں اور انگر پہ ہم نے triggers کو discuss کیا ہم نے cues کو discuss کیا میٹس ہیں انگر سے ریلیٹڈ کافی ہم دیکھے جائیں تو میس کنسپشن ہیں سوسائٹی میں میں بات کروں تو یہ خیال کہ غصہ ہے تو نکال دینا چاہیے اور جتنا نکالو اتنا اچھا ہے اندر نہیں رکھنا چاہیے اس پہ آپ سب کو گائیڈ کریں بلکل غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں ایمیٹس ہیں مسکنسپشنز ہیں انگر کے بارے میں یہ تو بہت ہی زیادہ ہے کہ غصہ کو بال ہوتا ہے اس کو اندر نہیں رکھنا چاہیے اس کو باہر نکال دینا چاہیے فیکٹ بلکل یہ یہ فیزیکل انرجی ہے لیکن باہر نکالنا اور آپ یہ دیکھیں کہ جس پہ نکال رہے ہیں اس بندے کا پھر کیا حال ہو رہا ہے ان کے ایموشنز پہ ہم کیا کیا تھوڑے مار رہے ہیں یہ بلکل بھی ایک غلط فہمی ہے یہ ایک میت ہے کہ غصے کا نکال دینا ہی بہتر ہے یہ بھی میت ہے کہ غصے کو کنٹرول یا مینج کیا ہی نہیں جا سکتا یہ بھی میں نے ایک میت پڑھی تھی کہ غصے کو مینج نہیں کیا جا سکتا یہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا جیسے لوگ سمپلی جسٹیفیکشن دے دیتے ہیں کہ ہاں تو مجھے غصہ آ گیا تھا میں کیا کروں ایسی سی چیز ہے جیسے ان کے بس میں نہیں ہے بلکل اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہی میتھ اور بلیٹ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی مانیج ہونے والی چیز نہیں ہے یہ بس آ جاتا ہے تو پھر اس کو وینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں بڑی دیدہ دلیری سے ہم سب میں سے بہت ساری لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے غصہ نہ دلائیں جو جو غصہ آ گیا تو پھر بڑھو آ جائے پھر یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں مجھے غصہ آ جائے گا یہ ہم اگلی بندے کو بتا رہے ہوتے ہیں درار رہے ہوتے ہیں کہ خبردار جو مجھ سے ایسی بات ہے گصہ آ گیا پھر میرا گصے کا تو پتہ ہے ناااااں وہ پھر مجھ سے مجھے گصے کا میں بہت برا ہوں مجھے بڑا زور سے غصہ آتا ہے ہاں مجھے کبھی کبھی غصہ آتا ہے ہمیں اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمجھے کبھی کبھی آتا ہے اور پھر بہت برا غصہ آتا ہے وہ پھر میں نہیں دیکھتا ہے so غصے کو اندر رکھنا ایک میتھ یہ بھی یعنی ایک تو یہ ہے کہ went out کرنا ہی بہتر ہے غصے کو نکال دینا چاہیے غصے کی انرڈی کو اور جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں دل کا ساف ہوں بلنٹ ہوں بولڈ ہوں تو یہ بھی ایک میتھ ہے کہ اگر کوئی بلنٹ بولڈ ہے میں جیسے اندر ہوں ویسے ہی میرا باہر ہے تو میں تو اپنی جو ہے وہ موہ پر بات کر دیتا ہوں لوگ اس کو ایک اچھی چیز سمجھتے ہیں ساف گو ہونا بلنٹ ہونا لیکن دیکھا جائے تو اموشن کے حوالے سے یہ تو کتنا ڈیمیجنگ ہے ہم ساری اپنی انرڈیز باہر تھرو کرتے ہیں ساف گو ہونا بہت اچھی بات ہے لیکن میک شور یہ کریں کہ آپ جس طریقے سے ایکسپریس کر رہے اپنی ساف گو ہی جو دلیوری جو ہے وہ دوسرے کے لیے حامفل تو نہیں ہے مینجمنٹ آپ کو ون ون ہمیشہ سکھاتی ہے جو سیون حابیٹس میں سے ایک حابیٹ ہے کہ ہمیشہ آپ ون ون کریں اب اتنی کبصورت ایج میں ہم رہے ہیں کہ ہم سب کچھ سیکھ سکتے ہیں بلکو کہ ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ وہ کونسے طریقہ کر ہیں کہ جس میں میں بھی فائدہ ہوں اور اگلا بندہ بھی فائدہ ہوتا ہے چاہے وہ ایموشنل ایکسپریشن ہی کیوں نہ ہو سو یہ سمجھنا کہ گو سے کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اور اس بیٹر ٹو ونٹ آؤٹ یہ ایک میت ہی ہے چونکہ ہم گو سے کو مینج بھی کر سکتے ہیں رائیٹ وی میں چینلائز بھی کر سکتے ہیں اور تب ہی تو ہم یونیک یومن بینگ بنتے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو کنٹرول اور مینج کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر ایمپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں پھر ایک میت یہ بھی ہوتی ہے کہ غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے ایک چپ سو سکھ ایک چپ تے سو سکھ پنجابی میں زیادہ مزا ہے یہ بھی ایک آپ سمجھنے کے میت ہے باکایتہ جب ہم تھوڑی دیر تک سٹائلز پر بات کریں گے جو لوگ اس بیلیف کو فالو کرتے ہیں کہ ایک چپ تے سو سکھ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھیروں پروبلمز اپنے لیے ایک وقت میں وہ اپنے ساتھ بہت زیادہ زیادہ کر رہے ہیں ناانسافیاں کر رہے ہیں مللہب وہ انرجی جو میں سے ہم انرجی کی بات کر رہے ہیں کہ غصہ ایک انرجی ہے سو وہ ایک انرجی جو ہے وہ جب اندر رہ جائے گی تو مجھے بتائیں کیا کچھ وہ نہیں کرے گی اس کی مرضی ہے وہ کہی سر کی درد بن جائے کمر کی درد بن جائے بلڈ پرشر بن جائے سٹمک السر کی شکل لے لے جائے ایون دو کینسر کے ایتیولوجی میں سٹریس اور انگر بہت زیادہ بہت زیادہ ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں ریسرچرز سو ایک چپ تے سو سوکھ نہیں ہے آپ اپنی فیلنگز کو رائٹ وی میں ایک سپریس کرنا سکھیں سو ضروری نہیں ہے کہ آپ بلانٹ بولٹ اپنے آپ کو ٹائٹل دیں اور بہت سارے لوگوں کی نگیٹیوٹی کو ویلکم کر لیں اور اس کے نگیٹیوٹ کمز بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو لوگ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ایک چپ اور سوک خاموش رہ جانا غصے کو اندر رکھ لینا ان پر پھر مزید اور غصے لوگ کرتے ہیں اور پھر وہ مزید غصے کو اپنے اندر جمع کرتے ہیں اور دوسری سیٹ پر اگر ہم دیکھیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میں تو بڑا بلانٹ ہوں میں ہر چیز کو باہر نکال دیتا ہوں وہ لوگ پھرائیٹ سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں لوگ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں بات میں تو ایسا ہوں میں تو پھر غلط بات تو مجھ سے برداشت نہیں آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط بات برداشت کریں آپ میتھدولوجی کو چینج کریں the way you communicate with other جو کہ آپ اپنی فیلنگس کا اظہار کر رہے ہیں جاہے وہ غصے کیوں نہیں ہے اس کو بہتر وے میں ایکسپریس کرنا ہم سیکھ سکتے ہیں سو ایک یہ بھی میتھ ہے کہ ایک چپتے سو سکھ نہیں ہندہ آپ سب سے زیادہ سفر کر رہے ہوتے ہیں اس پرابلم میں بینٹ آؤٹ کرنا بھی زیادہ ٹھیک نہیں ہے اور ایموشنز کو اور انگر کو مانیج کیا جا سکتا ہے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کو مانیج نہیں کیا جا سکتا ایکسٹرنل ٹرگرز جو ہیں بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایکسٹرنل ٹرگرز are responsible for my anger but in fact آپ کی اپنی ذات ہی responsible ہے آپ کو غصہ دلائیں بالکل یہ کچھ ہمارے کرنے کا ہی کام ہے اس کی زمینداری اٹھانے کی ضرورت ہے یہ ابھی میتھ ستین چھوٹی سی اور آپ کے ذہن میں کوئی آرہی ہے تو پلیز آپ بھی شیئر کریں لیکن میجر لی یہی ہم اپنے غصے کو مانیج کرنے کے لیے اسی قسم کی کوئی بلیوز اور مسانڈرسٹیننگز اپنے ساتھ کرتے ہیں کہ اپنے غصے کو جسٹیفائے کرنے کے لیے پھر ہم اس طرح کی مسکنسپشنز کو اپنی لائف میں جگہ دیتے ہیں تاکہ بڑی ریسپانسیبلیٹی ہم دوسرے پر ڈال دے اچھا گر یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا جو انوائرمنٹ کی بات میں کر دیوں کہ دوسرے لوگ ریسپانسیبل ہیں میرے غصے کے تو اس میں پھر وہ ہم بڑی دیدہ دلیری سے اگلے بندے کو ریسپانسیبلیٹی ہرا رہے ہوتا ہے کہ میرا قصور نہیں ہے یہ آپی کا قصور ہے اس کا بڑا نقصان میرے خیال سے ہمیں ہی ہو رہا ہوتا ہے جب تک میں یہ ایڈنٹیفائی نہیں کر رہا ہوں کہ یہ کوئی میرے کرنے والا کام ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ دوسرے کا قصور ہے یہ تو میرے گھر والے مجھے میں جب بھی گھر میں آتا ہوں سوال شروع ہو جاتے ہیں میں ابھی تھکاو آیا ہوتا ہوں شروع ہو جاتے ہیں میرا خیال نہیں کرتے تو ان کا قصور ہے کہ مجھے غصہ آجاتا ہے یہ سوسائیٹی کا قصور ہے یا انوارمنٹ کا قصور ہے لاہور کی ٹرافک بالکل اچھی نہیں ہے ان کا قصور ہے تو میں یہ ایکسٹرنالیز جتنا کروں گا اتنا میرا نقصان ہے کہ کچھ میرے کرنے والا کام ہے جو میں نہیں کر رہا میں اموشنلی ویک ہوتا جا رہا ہوں ویدھا تائم ویدھا تائم اور یہی ٹیکنیکل پرابلم ہے یہ جو اپنی جتنی بھی اگزامپل شہر کی اس طرح کی سٹیٹمنٹس اور جیسٹیفیکیشن کو دیتے ہیں کہ جی ٹرافک ہے یہ ہے وہ ہے تو یہی بقاعدہ ہم اپنے غصے کو بڑھانے پر کام کر لیں یہی جو کام ہے اگر ہم پوزیٹیو وے میں کریں یہی بات چیت اگر ہم پوزیٹیو وے میں کرتے ہیں تو یہ منجمنٹ ہے کہ لوگ کے ساتھ اگر ہم پوزیٹیو وے میں کر رہے ہیں یہ پوزیٹیو وے میں کریں گے تو اگر ہم پوزیٹیو وے میں کریں گے وہی بات آپ والی کہ کرنا کچھ اپنے ساتھ ہی ہوگا ٹرافک ٹھیک نہیں ہم کر سکتے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے اور ہم خود ٹرافک کے رولز کو فالو کریں یہ ہی ہماری زمیداری ہے ہم دوسروں کی زمیداری مطلیں باہت ہم اپنی زمیداری دینے اور اسی میں اینگر مینجمنٹ بھی آپ کو یہ کہتی ہے کہ صرف اپنی زمیداری نے آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو سفر ہونے سے انگلیش والا سفر بچانے ہیں ٹھیک ہے تکلیم سے تو سب لوگوں کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس شو کے ریفرنس سے اس شو کی مدد سے آپ سب لوگ یہ سیکھ سکیں اپنا نالجی انکریز کر سکیں اور ان مطل سے باہر نکلیں یہ آپ سب کی اپنی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ اپنے جذبات کو مینج کیا جائے اور that is the purpose ہمارا یہی یہاں پہ مقصد ہے کہ ہم آپ کو زیادہ زیادہ information provide کریں تاکہ آپ بہتے طریقے سے اپنے غصے کو کابو کر سکیں کیونکہ ہمارے feelings ہی ہیں styles پر آتے ہیں مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ ہمارے پاس time بھی بہت کام ہے یہی جو problem جو emotions پہ ہم زیادہ emphasize کر رہے ہیں یہی وہ difficulty جو ہمیں ہر area میں influence کر جاتی ہے چاہے ہم کوئی career پرسو کر رہے ہیں چاہے ہم پڑھ رہے ہیں چاہے ہم کوئی relationship کو carry کر رہے ہیں feelings ہماری ہمیں ایسا possess کرتی ہیں کہ وہ flood کر دیتے ہیں ہر چیز کو اگر ہمیں یہی skill manage کرنی آجے گے اور emotional control کو ہم learn کر لیں گے اور انہانس کر دیں گے اپنی executive skill کو definitely ہمیں ہر area of life میں جو ہے job performance increase ہو سکتی ہے academics پڑھائی میں ریلیشنشف میں گھر میں ہم کافی اچھا perform کر سکتے ہیں تو یہ over all ہمارا mind جو ہے وہی origin ہے اور اگر وہی پہ ہمارے emotions ہوئی ہیں تو میرے خیال سے logics پھر weak پڑ جائیں گی بات کو آگے بڑھاتے ہیں ہم نے styles کی بات بھی کرنی ہے آج ہی episode میں ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ کون anger styles ترہاں گھسے کا ازہار ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے جس میں number one act out کرنا louder expression دینا self explanatory آپ دیکھیں کہ جس میں گھسے کا ازہار آپ دوسروں پر جیسا آپ فیل کرتے ہیں act out کرتے ہیں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ گھسہ آرہ ہے تو نکال دینا چاہیے نکال دینا یہ غلط ہے میں لوگ اپنی ریسپیکٹ کو بہت خیالت دے رہے ہوتے ہیں ریگار دے رہے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کے رائیٹس اور ریسپیکٹ کو ریگار نہیں دے رہے ہوتے ہیں اس میں ان کو لگتا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں جو ان کا point of یو ہے وہ ی ہوتے ہیں دانت بینچرے ہوتے ہیں یہ اس طرح کے جو سائنز اور کیوز ہیں وہ ایکٹ آؤٹ کرنے والے ہیں میں ریسرچ پڑھی اور اس میں بتایا گیا تھا کہ غصے کا جب ہم اظہار فل انٹینسٹی کے ساتھ جیسا آرہا ہے مجھے میں 100% اس کا ایکسپریشن اگر دوں گا تو اس کی انٹینسٹی ہوتا ہے ہمارا تو احساس نہیں ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ اور ہے زیادہ اور ہے ایک تو یہ ایکٹ آؤٹ کر دینا جیسے وہ feelings کو ایکسپریشن کرنا اگلے پر انڈیل دے ساری بات اس کے ریزلٹس ہیں کونسیکوینس ہیں وہ بالکل نہیں آتے آپ جس وجہ سے جس بات پر لیٹ سپوز آپ کو کسی کے مس بیہیویر پہ غصہ آرہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ انڈیلہ سے مجھ سے اس طرح سے بات ناک کریں اگر آپ ایکٹ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی انڈیسٹینڈ نہیں کرے گا بلکل دیفینسی ہو جائے کہ پرابلم سالو نہیں ہوگی آپ انوسینٹ لوگوں کا دل دکھائیں گے مسئلہ مینکہ رہے گا لیکن میرے خیال سے زیادہ تر لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وقتی ان کا ڈیمانڈ ہے یا میں غصہ کر رہا ہوں میں انچہ بول رہا ہوں تو باقی لوگوں کا سہم جانا وہ اسے زیادہ پاور دیتا ہے انیشلی دیفینیٹلی لوگ غصے کے اظہار سے گھبراتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس کو مت چھڑو اور پھر بھی لیکن آپ اپنا نقصان کے ریلیشنشپ تو دیمیج ہو رہا ہے اور جو ہمارا مقصد ہے کہ سامنے والے یہ کام نہ کرے وہ تو پورا نہیں ہو رہا تو اس لئے چونکہ اس کے consequences آپ کو کافی نیگیٹیو برداشت کرنے پڑتے ہیں تو یہ ایک صحیح طریقہ نہیں ہے نمبر ون آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچ رہے ہیں حسے سے آپ کی بہت زیادہ تکلیف میں آتی ہے نمبر ٹو آپ کا problem سال نہیں رہا نمبر تری آپ کے ریلیشنشپ جائے اور بعد میں رہے ہیں لیکن شورٹ ٹرم ہو سکتا ہے کہ یہ فائدے کی چیز ہے سیکنڈ جو سٹائل ہے اس کو برنگ کہتے ہیں اس کو انٹرنلائز بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے غصے کو پی جانے والی بات ہے انٹرنلائز کر لیں انٹرنلائز کر لیں اور غصے کا اظہار ہی نہ کر اچھا اندر ہیں آپ کی باڈی میں اگل غصے اور دوسر انٹرلائز بات کیسے کیا ہے بات ٹرم م بات رہی پیل اپ ہوتا ہے اور پھر ایک دن وہ برسٹ آؤت ہوتا ہے اور پھر ہم یہ پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں میں بڑی دن سے برداشت کر رہا ہوں اب میری باس ہو گئی ہے ایک تو یہ کہ ون دے دیفنیٹلی یو بل ایکسپلوڈ اور دوسرا بات یہ کہ یہی انرڈیز آپ کی لائف میں فیزیکل اینسس کو لے کر آتی ہیں بلکل 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 جو لوگ اپنے اینگر کو انٹرنلائز کرتے ہیں اور نہیں اظہار کرتے نہیں صحیح مینج کرتے نہیں چینلائز کرتے صحیح میں میں تو وہ سردرد کا شکار ہو جاتے ہیں وہ بیک ایک کا شکار ہو جاتے ہیں وہ آلسر ان کے پرابلم ہو جاتی ہے بلڈ پریشر کی ایشوز ہونا شروع جاتے ہیں ہارڈ ڈزیز سٹمک کافی اپسٹ رہنے لگ جاتے ہیں سٹمک کافی اپسٹ رہنے لگ جاتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس بات کو کو کوئی ریکنیز نہیں کر رہا ہوتا بلکل آپ سٹمک کی پرابلم میڈیکل وزٹ کر رہے ہیں جوائی لے لیتے ہیں سب کچھ لیکن ایک چلی میں یہ بہت زیادہ صرف انگل نہیں بہت ساری اموشنل اور بھی جو پرابلمز ہیں جو کہ one by one کر کے ہمائندہ پروگرامز میں آپ سے شیئر کریں گے یہ پھر ایک گفت ہو جاتا ہے جو لوگ انٹرنلائز کرتے ہیں جو دفنا دیتے ہیں اپنے بسے کو جو اپنے اوپر سہتے ہیں ساری چیزوں کو تو وہ پھر سفر اپنے آپ کو کرے اب اگر یہاں پر ہم کانسیکونسس کی بات کریں تو پرابلم پھر بھی solve نہیں ہو رہا بلکل مسئلہ تو حلی نہیں ہوا ایکٹ آؤک میں بھی پرابلم صالب نہیں ہو رہا ادھر بھی پرابلم صالب نہیں ہو رہا ادھر آپ دوسروں کے رائٹ کو وائلیٹ کر رہے نقصان بچانے ادھر آپ اپنے رائٹس کو وائلیٹ کر رہے نقصان پہنے یہاں پر ہم نے بھی کسی قسم کا بھی اور ہم نے سارا کچھ اپنے اندر دبایا ہوا ہے ہم نے فیزیکل ڈیزیزز کی طرف جا رہے ہیں انٹرنل آنگر سے ال سے جو ہے وہ ریسرچز کہتی ہیں کہ ایک کاؤز انٹرنل آنگر بھی ہے آنگر بھی ہے سو وہ یہ بھی رائٹ وے نہیں ہے بکوز اگر آپ اتنے کانسیکوینسز فیز کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی یہ رائٹ وے نہیں ہے تیسرا جو سٹائل ہے جس کو دیسپلیس کہتے ہیں یا ڈمپنگ بھی اس کو کہنے دیسپلیس کرنا یہ سب سے انٹرسٹن ویری کامن دیسپلیس کیسے کرنا ہے کہ آپ کو غصہ جس بندے پہ ہے اس پہ اگر آپ نہیں اظہار کر سکتے تو آپ ایسے بندے پر غصہ کا اظہار کریں گے جس پہ غصہ کرنا سیف فیل کریں ویق پہ جو آپ کو واپس نہیں کچھ کہے گا اور اسے کافی کامن ہوتا ہے میں اگر انڈیویجنز کی بات کروں جو باہر ہوتے ہیں جو باہر ہوتے ہیں جو مارید ہیں جو فادرز ہیں میل سپیشلی سارا دن تھکے ہوئے گھر آتے ہیں اور پھر بچوں پہ چیخنا وائف پہ ان پہ نکتہ چینی کرنا اور کئی نا کئی ہم وہ ورک کا سٹریس ہوتا ہے باس پہ غصہ ہوتا ہے تو ہم گھر پہ نکال رہے ہوتے ہیں یہ کافی کامن ہے یہ اسی اینگر کو ہم سٹیڈی کر رہے تھے آپ بھی اس سے گو تھرہ ہوئے تو میں نے ایک اگزامپل پڑی اسی میں تو اس نے کہا کہ ایک بندے کو باس پہ غصہ ہے نا تو وہ باس پہ واپس نہیں نکال سکتا تو وہ جا کر وائف پہ نکالے گا اب وائف واپس ہزبنڈ پہ غصہ نہیں نکال سکتی تو وہ اس غصے کا ڈسپلیس بچوں پر کرے گی بچے واپس مدر پر نہیں نکال سکتے تو وہ پھر یہاں چھوٹے بہن بھائی چھوٹے بہن بھائی سبلنگ آپس میں چھوٹا بہن بھائی واپس بڑے بہن بھائی کو نہیں کہہ سکتا تو وہ پیٹ پہ نکالے گا اگر وہ پیٹ رکھتا ہے تو ایک باس کا غصہ بچارہ پیٹ جو ہے وہ بیر کرتا ہے لیکن یہ کتنا unhealthy cycle ہے جو کہاں سے شروع ہوا اور پوری فیملی کو نفصان یہ بھی ٹھیک طریقہ نہیں ہے کہ آپ غصے میں انوصے میں انوصے لوگوں کو تو پتا بھی نہیں ہے وہ آپ کی پتا آپ کا شکار رومے میں ہے تو یہ بھی ٹھیک طریقہ نہیں ہے اگر ہم بات کریں تو پرابلم سولو نہیں ہوتی پرابلم ویسی کی ویسی رہتی ہے اور آپ اگر انوصنٹ لوگوں کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں اور اپنا دل اچھے اس میں اگر ہم بات کریں ہم نے ویق لوگوں کی بات کی ہے تو کچھ لوگ بے جان چیزوں پہ بھی غصہ کرتے ہیں جیسے مجھے یاد ہے ہمارے پیشنٹ تھے وہ کہتے تھے کہ بجائے اس کے کہ مجھے غصہ آرہے تو میں کسی جاندار پہ غصہ نکالوں جیسے میں اپنے گھر والوں پہ بہن بھائیوں پہ تو میں موبائل توڑ لیتا ہوں میں گلاس توڑ لیتا ہوں میں ٹی وی توڑ لیتا ہوں تو اچھا خاصا انہوں نے ان چیزوں کا نقصان کیا یہ ان کی تھیوری تھی تو ڈسپلیس ہم اکثر اوقات چیزوں پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور فنانشل لاؤس کے علاوہ وہ پھر اتنا زیادہ ایکٹنگ آؤٹ میں بھی ہم چلے جاتے ہیں جو فرس ٹائل ہم نے دسکرس کیا اب یہ جو چیزیں توڑنے کے ڈسپلیس انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہو تو نقصان تو اپنے ہی ہو رہا ہے اور مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہو رہا مسئلہ تو دیفنیٹلی نہیں حل ہو رہا منجمنٹ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی بچے رہیں دوسرے بھی بچے رہیں کلاسک منجمنٹ تو یہی ہے کہ آپ کو مسئلہ کا حل بھی ہو جائے اور آپ کا مسئلہ بھی دلیور ہو جائے پرابلم بھی سول ہو جائے آپ بھی اس انرجی کی نقصانات سے بات جائیں اور اگلا بھی نقصانات سے بات جائیں سو یہ ایک ایڈیال سی منجمنٹ انشاءاللہ ہم نیکس پروگرام میں شیئر کریں گے آپ لوگ کے ساتھ اور کچھ تھنکنگ ایررز پر بھی بات کریں گے کہ غصے میں وہ کون سے تھنکنگ ایررز جو ہم کیری کر رہے ہوتے ہیں سو اگر سمرائز کریں جی آج کے شو کو تو آج ہم نے بات کی غصہ کیا ہوتا ہے غصے کے ٹرگرز کون سے ہو سکتے ہیں پوسیبلی ان کو لسٹ کرنا چاہیے ان کو ایڈنٹیفائی کرنا چاہیے اس کے بعد انگر کی کیوز کو اپنے ایڈنٹیفائی ضرور کیجئے آپ کی باڈی آپ کو کس طرح سگنل کرتی ہے کہ آپ غصے کی سٹیٹ میں ہیں فردر ہم نے بات کی کہ کون کون سے سٹائلز ہیں کون کون سے غلط طریقے ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اور کچھ میٹس بھی ہم نے ڈسکس کی نیکس شو میں ہم بات کریں گے انگر کی منجمنٹ پہ انگر کو ایفیکٹیبلی ڈیل کیسے کیا جائے ای ہوپ آپ سب لوگ نیکس سیٹیڈی بھی ہمیں جوائن کریں گے ہمارے شو میں حصہ ضرور لیا کریں کمنٹ کے تھروں ہمیں کوشنز آپ سینڈ کر سکتے ہیں اپنا فیڈباک بھی دے سکتے ہیں مجھے اور میس شمائلہ کو اجازت دیجئے نیکس سیٹیڈی تک اللہ حافظ اللہ حافظ